قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے شک وہ شخص کامیاب رہا جس نے نفس کو پاک کیا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا وہ کامیاب ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور ناکام رہا وہ شخص وہ آدمی ناکام ہوا جس نے نفس کو گناہوں میں دھنسایا دبائے رکھا دو جملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بہت مختصر آیتیں ہیں ان دو مختصر آیتوں میں مختصر جملوں میں انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ لبِ لُباب زندگی کا نسب العین کامیابی کا مدار کامرانی کی بنیاد ہمیں بتلا دی کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کر دے نامراد ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو گناہوں میں دنسایا رکھے ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی رہی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ نے لوگوں کیلئے وقتاً فوقتاً ہر قوم میں انبیاء کرام علیہ وسلم تسلیمات کو مبعوث فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ زندگی بسر کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں ان راستوں میں تقریباً تمام راستے وہ ہے کہ جو تباہی کی طرف جاتے ہیں انسان کی بدانجامی کی طرف نکلتے ہیں اللہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کیسے پاک کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں کیا چیزیں گناہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب گناہ ہے اور جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کے لئے وہ کام ہم کرے اللہ راضی ہے کوتاہی ہو جائے ہمام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سابن استعمال کرنے کے شیمپو سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے دریائے سندھ میں اویا گمنا جمنا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہانے کیلئے توبہ کرے مسجد ہے اس کیلئے جا کر کے سربسجود ہو جائے اپنے کوتاہی کا اقرار کرے یا اللہ تو نے میرے اوپر پردہ ڈالا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ زندہ رہوں تو ابھی میرے اوپر اسمانی بھی نہیں گرا دیتا کیونکہ میں تو مجرم ٹہرا ہوں ہم اپنے آپ کو دیکھیں مارے بچے بھی غلطی کرتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ باپ کی شفقت بھی ختم ہو جاتی ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے زوردار تپڑ رسید کرتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہم سوچیں توبہ اللہ نے ہمارے لئے بہترین ایک دروازہ بنایا ہے بس اس دروازے سے گزر جاؤں صدق دل کے ساتھ پاک ہو گیا انسان پاک اور شفاف ہو جاتا ہے لیکن یہ عادت بری ہے گناہ کیا احساسی نہیں ہوا گناہ کیا اس کے اوپر دوسرا گناہ کیا نظامت ہو گئی لیکن اس گناہ سے نکلنے کا پکہ ارادہ نہیں کر رہا کچھ دن گزر گئے تو گناہ بھول گیا اس سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کرتا ہے غلط اور کہتا ہے میں صحیح کرتا ہوں یہ تباہ کن چیز ہے اس آدمی کو توبہ کیسے نصیب ہوگی جب اپنے غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہا ہے اور شیطان انسان کو اسی چیز میں حلق کر دیتا ہے یہ جو بیدات ہیں یہ جو رسومات ہیں شیطان نے جن چیز میں ہمیں لگایا ہے کیونکہ ہم ان کو عبادات سمجھتے ہیں ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں کسی بھی ادمی سے پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک میں ٹھیک کر رہا ہوں جب انسان نے کہا میں ٹھیک کر رہا ہوں قرآن سے ناش ناسی کے وجہ سے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے وہ اپنی سوچ سے کہتے ہیں اللہ نے ہر آدمی کو عقل دیئے ہے بس خود جو ٹھیک سمجھتا ہے وہی ٹھیک ہے یہی خرابی کی سب سے بڑی جڑ ہے اسی میں قارون مارا گیا اسی میں فیراؤن اسی میں نمرود اور اسی میں ہیوان اور اسی میں ابو جل اسی میں جاپانی آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسلام کی کیا صورت ہے ہم تو اتنے محذب لوگ ہیں کہتے ہیں نا بیئر کنڈیشن گاڑی اس میں کوئی شور نہیں ہے تب بھی کوئی آدمی سیچ پید اپنے ساتھی سے بات کرتا ہے تو کھان کہ قریب مو کر کے بات کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے شور نہ ہو جائے کہتے ہیں ہم تو کامل اور مکمل لوگ ہیں ہم تو محذب لوگ ہیں ہمیں اسلام کی کیا ضرورت ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہاں وہ اللہ کے مقابل قبول ہے کیا آپ اچھی سرکے بنائیں تو اللہ اس سے خوش ہو جائے گا کیا آپ کی معیشت جو ہے نا بوت اور انچی صدق پہ پہ پہنچ جائے تو کیا اللہ خوش ہو جائے گا کیا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اس کے لئے بغیر شریعت کے اور کوئی دریچہ ممکن نہیں ہے کوئی ہدایت کی کرن ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے اس کے بغیر جو آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو چاہیئے کہ وہ اس روشنی کی طرف آئے اور خاص کر وہ آدمی جو سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہوں ٹھیک کر رہوں یہ سوائے تباکن صورتحال کے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اہن الحمدللہ اللہ حرکتی لآلمین